مغلیہ دور برکے کی تاریخ میں ایک سنہری دور تھا اس دور میں برکہ سازی اور تزین برکہ کے میدانوں میں بہت ترقی ہوئی مغل بادشاہ اپنی اپنی بیگمات کو نہایت قیمتی اطلس و کمخواب میں بنوائے ہوئے برکے پہناتے تھے اور ان پر سونے چاندی کا کام کیا جاتا تھا بیش قیمت نگینے اور ہیرے جڑے جاتے تھے شہزادیوں کے لیے دن میں پانچ یا چھے برکے بتلنا معمول کی بات تھی اور اس کے بعد آیا آزادی کا دور مسلمانہ نے ہن کی اپنے مملکت کا قیام عمل میں آیا اب اس نئی اسلامی مملکت کی بہوں، بیٹیوں، ماں، بہنوں اور بچیوں کو برکہ اڑنے کی مکمل آزادی تھی اور تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ دختران ملک باپردہ ہوتے ہوئے بھی ہر کام کر سکتی ہیں وہ برکہ پہل کر صفائی کر سکتی ہیں باپردہ حالت میں کھانا پکا سکتی ہیں باہجاب ہو کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں مریضوں کا علاج کر سکتی ہیں عدالتوں میں منصف بن سکتی ہیں حتیٰ کہ مجاہد بھائیوں کے ساتھ ساتھ جہاد میں شرکت بھی کر سکتی ہیں مریضوں کا علاج 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 کر سکتی ہیں موسیقی موسیقی